نیا سال دو ہزار تیس شروع ہو گیا اس نئے سال میں کیا کچھ خوفناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی پیشنگوئی بابا وانگا نے بہت پہلے ہی کر دی تھی بلغاریہ کی مشہور خاتون آنجہانی نجومی بابا وانگا کا نام دنیا بھر میں مقبول ہے جنہوں نے بہت سے تواکن واقعات کی پیشنگوئی کی اور ان کی کئی پیشنگوئیاں پوری ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے سال دو ہزار تیس کے لیے کئی اہم پیشنگوئیاں کی ہیں کہنا ہے کہ انہوں نے شہزادی ڈیانا کی موت سویت یونین کے خاتمے اور دو ہزار چار میں تھائی لینڈ کے سونامی جیسی بڑی پیشنگوئیاں کی تھیں جو پوری ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دو ہزار بائیس کے حوالے سے بھی چند پیشنگوئیاں کی تھیں جن میں سے دو یعنی خطرناک زلزلے اور سلاپ کا خطرہ اور پینے کے پانے کی قلت ست ثابت ہوئی یہاں یہ جانا بہت ضروری ہے کہ بابا وانگا کون تھی اور ان کی پیشنگوئیوں کی اتنی اہمیت کیوں ہیں بابا وانگا ایک حاصل میں نابینا ہوئی تھی جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے ان میں مستقبل دیکھنے کا ہونک قدرتی طور پر موجود تھا ان کی موت انیس سو چھانوے میں ہوئی یہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کی حقیم بلکہ مذہبی پیشوہ بھی تھی جنہوں نے سال پانٹھ ہزار انتر تک کی پیشنگوئیاں کی ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا بابا وانگا کے مطابق سال دوہزار تئیس میں آنے والی نسل کو لیبورٹریز میں پیدا کیا جائے گا یعنی یہ روجہان بڑھ جائے گا کہ لوگ اپنے بچوں کی پیدائش لیبورٹریز میں کروائیں گے اس کے علاوہ لوگ اپنی بچوں کی پیدائش سے قبل ان کے رنگ اور خصوصیات کا بھی انتخاب کر سکیں گے نہ صرف یہ بلکہ بابا وانگا نے یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ قدرتی پیدائش پر پابندی آئیت کر دی جائے گی آن جہانی نجومی کے مطابق دوہزار تئیس میں زمینی مدار کے تبدیل ہونے کے واضح امکانات ہیں جس سے ماحولیاتی تبدیلی رونما ہوگی سال دوہزار تئیس کے حوالے سے بابا وانگا کی جائم سے ماضی میں کی گئی پیشنگوئی میں یہ بھی شامل ہے کہ زمین پر رہنے وائے لوگ خلائی مخلوق کے حملے میں مارے جائیں گے پیشنگوئی کے مطابق یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں ہو سکتا ہے سال نو میں ایک پاور پلان میں بڑا دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادل بنیں گے یہ بادل ایشیا پر اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں بھارے سمیت کئی ممالک میں سنگین نویت کی بیماریاں پھیل جائیں گے